دوستو اسٹیلیا کرکٹ ٹیم کے معروب بلے باز اور کامیاب ترین کپتان ریکی پونٹنگ کو اپنے کیلن میں سب سے خطاناست پل کس بالرکہ لگا ایسا انکشاب کر لیا کہ پاکستان کے سرفخر سے بلند ہو جائیں گے ریکی پونٹنگ دنیا کرکٹ پر راج کرنے والے ٹیم اسٹیلیا ٹیم کے کامیاب ترین کپتان رہے اسٹیلیا کے معنیاز سابق بلے باز اور دنیا کرکٹ کے سب سے کامیاب کپتان ریکی پونٹنگ نے اعتراف کیا ہے کہ اپنے کیلن میں انہوں نے جس سب سے خطاناک اور ترین سپل کا سامنا کیا وہ شوہ بختر کا تا اسٹیلیا کے جانب سے بینن اقوامی کرکٹ میں چبیس ہزار سے زیادہ رنگ بنانے والے سابق کپتان اور بلے باز ریکی پونٹنگ نے چند روز قبل ایک پیغام میں کہا تھا کہ دو آزار پانچ کی ایشن سیریز کے ایک میچ میں سابق انگلیش انڈرانڈر انڈیو فلٹاپ کی جانب سے خود کرائے گئے ایک انتہائی شاندار اور کا سامنا کیا ریکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہترین اور تا جس کا میں نے سامنا کیا اس میں نبے میل فی گنٹے کی ربطات سے بہترین ریوار سونگ تھی ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرے لمبر پر سب سے زیادہ رنگ بنانے والے ریکی پونٹنگ کی جانب سے فلٹاپ کی سپل کو بہترین کرا دیے جانب پر ان سے بے شمار سوالات کیے گئے جن پر انہوں نے انیس سو نونان میں پر اسٹریلیا میں ہونے والے ٹیسٹ میچ میں سب سے بہترین اور فاسٹڈ بالنگ کا سامنا کیا وہ انہوں نے کہا تھا وہ شویبختر کا تھا فلٹاپ کے اور کو بہترین کرا دینے کے بعد سے مجھ سے پر شمار سوالات کیے گئے میرے کیرے میں شویبختر کا یہ اسپل تیسترین تھا جس کا سامنا کیا یقین کرے کہ وکڑ پر میرا ساتھ موجود دوسرے کی لاری جسٹر لنگر بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے اس واقعے پر شویبختر نے بھی کہا کہ واقعی اس طرح ہے سابق پاکستانی سپیل سٹار شویبختر نے بھی پورنٹنگ کی اس بات پر کہا کہ سرپورنٹنگ ہی یہ سپل کہل سکتے تھے وہ سب سے بہادر کی لاری تھے یہ سچ یہ بات سچ ہے کہ جسٹر لنگر دوسرے انٹ پر ہی رہنا چاہ رہے تھے اور میرا سامنا سے کترہ رہے تھے واحد بیٹسپین ہیں جنہوں نے میرا سامنا کیا شاندار بلے باز تھے خیال لہے کہ رہے پورنٹنگ کا شمار دنیا کرکٹ کے کامیاب ترین بلے بازوں میں ہوتا ہے وہ ٹیس کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں دوسرے لمبر پر ہے جبکہ ونڈے کرکٹ میں وہ تیسرے لمبر پر موجود ہے رکھے پورنٹنگ کو احزاز آسر کے کونوں نے انیس سو چین میں سے لے کا دوازہ ست تک تمام ورلڈ کپ فائنل میں شرک کی جبکہ وہ مسلسل تین مرتبہ انیس سو چین میں سے دوازہ ست تک ورلڈ چیمپنن بننے والے اسٹریلوی ٹیم کا حصہ تھے جن میں سے دو میں ٹیم کی قیادت ان کے پاس تھی شاندار اندہ بلے باز جن کی جتنے بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے